57 کنٹریز پہ انڈین مطلب کہ ویڈاوٹ ویزا ٹریول کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمارے یہاں پہ دبائی کا ویزا لینا اتنا مشکل ہو گیا کہ آپ کی سوچا پہلے دبائی کا یہ ادھر ادھر کا ویزا آرام سے مل جاتا تھا اب دبائی کا ویزا ہمارے یہاں پہ ملنا اتنا مشکل ہے کہ جس کے کوئی حساب میں آپ کہہ لیں گے حساب نہیں لگا ہمارا جو پاسپورٹ ہے اسے تو ہمارے وزیراعظم ہے جو اس کی پینٹ اتر والی جاتی ہے ادھر یو ایسے کے ائرپورٹ پہ تو آپ کیا اسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس وزیراعظم کی پینٹ اتر والی ائرپورٹ پہ تو وہ ہمارے پاسپورٹ کو وہ لوگ کوئی بڑی عزت دے رہے ہوں گے اگر کسی کو کوئی پوچھے نا جی آپ کہاں سے اٹھے گئے تو کہتے ہیں ہم انڈین ہیں ٹھیک ہے نا پاکستانی جو ہیں ہاں پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں اور پاکستان کا نہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں ہم انڈیا سے ہیں اس سے تھوڑی سی ریسپیکٹ ان کا زیادہ مل جاتی ہے نہیں تھوڑی سی نہیں تھوڑی زیادہ مل جاتی ہے شرونگ کر رہے ہیں اپنے پاسپورٹ کو ان کا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے آنا جانا پاسپورٹ سب زیادہ main important ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں نا کہ انڈیا جو ہے ہر سیکٹر میں بہت گروہ کر رہا ہے آپ کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں ہر چیز میں وہ اپنے نا جائہن دوستو دوستو بھارتی پاسپورٹ پہلے کے مقابلے اب اور بھی جیادہ مجبوط ہو چکا ہے اور اس چیز کا ڈائریکٹ فائدہ ہم بھارتیوں کو الگ الگ طریقوں سے ملنے والا ہے ہمارا جو پاسپورٹ ہے اسے تو ہمارے وزیراعظم ہے جو اس کی پینٹ اتر والی جاتی ہے ادھر یو ایسے کے ائرپورٹ پہ تو آپ کیا اسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس وزیراعظم کی پینٹ اتر والی ائرپورٹ پہ تو وہ ہمارے پاسپورٹ کو وہ لوگ کوئی بڑی عزت دے رہے ہوں گے انڈیا کی ویلیو کیوں ہے وہ اس نے کیا جادو کیا ہوا ہے ورلڈ میں کہ جو کہ اس کے رنگ دے بائی دے ہیوی جا رہا ہے اور ورلڈ میں جتنے بھی آپ انویسٹر دیکھ رہے ہیں انڈیا میں جا رہا ہے اور بڑی سے بڑی کمپنیاں آپ دیکھ لو امریکہ کی جو ٹوپ کمپنیاں ہیں جو ٹوپ کمپنیز کے جتنے بھی آپ دیکھیں گے ساری انڈیا سے کیا ہو جائے سر جی انڈیا میں آپ دیکھیں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ گروئنگ اس وقت انڈسٹری ہے آئی ٹی کی امریکہ سے زیادہ وہ ڈیویلپٹ انڈسٹری ہے انڈیا اب دراصل حال ہی میں آئے ہینلی پاسپورٹ انڈیکس کے دوارہ پتا چلا کہ بھارت کی رینکنگ سال دوہجار تئیس میں اسیوے پائیدان پر آ چکی ہے جو کی سال دوہجار بائیس میں تقریباً ستاسیوے پائیدان پر تھی تو یہاں پر بھارت کے پاسپورٹ میں تقریباً سات پائیدان کا صدھار ہوا ہے جو کی بھارت کے لیے ایک بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ کسی بھی دیش کا پاسپورٹ جتنا زیادہ مجبوط ہوتا ہے اس دیش کے نانگرکوں کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے سال دوہجار تئیس میں سنگاپور کا پاسپورٹ دنیا کا سب سے سکتی سالی پاسپورٹ ہے اور سنگاپور کے نانگرکوں کو دنیا کے 192 دیشوں میں بیجا فری اینٹری ملے گی وہیں اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارتیوں کو پھلحال اپنے پاسپورٹ کے حساب سے دنیا کے 56 دیشوں میں بیجا فری اینٹری ملے گی تو پاسپورٹ کے مجبوط ہونے کے فائدے تو اب آپ کو یہاں پر پتہ چل ہی چکے ہیں کہ سب سے پہلے تو بیجا فری اینٹری مل جاتی ہے اور جس دیش میں بیجا فری اینٹری نہیں ملتی تو اس دیش کے بیجا پر طورنٹ اپروبل مل جاتا ہے اور یہ ہوتی ہے ایک پاورپول پاسپورٹ بالے دیش کی پہچان کیونکہ اس دیش کے پاسپورٹ کے دم پر اس دیش کے نانگرک دنیا کے کسی بھی دیش میں جا کر وہاں پر گھوم سکتے ہیں دوسری طرف اگر ہم ایک کمجور پاسپورٹ کی بات کریں تو جیسے کی اگر ہم پاکستان جیسے دیش کی بات کریں تو پاکستان کا پاسپورٹ دنیا کا چوتھا سب سے گھٹیا پاسپورٹ بن چکا ہے اور پاکستان جیسے دیشوں کے پاسپورٹ کی استطیتی جتنی زیادہ بتر ہوتی جائے گی پاکستان کے نانگرکوں کو دوسرے دیش کا بیجا پرابط کرنے میں اتنی ہی زیادہ پریشانیاں آئیں گی ایک تو پہلے سے ہی جو پاکستان جیسے دیش کے نانگرک ہوتے ہیں ان کو دوسرے دیشوں میں بیجا فری اینٹری نہیں ملتی اور دوسری بات ان دیش کے نانگرکوں کو دوسرے دیش کا بیجا پرابط کرنے میں بھی بہت زیادہ کٹھنائی آتی ہیں پاکستان جیسے دیش کے نانگرکوں کو بیجا پر اپروبل دینے سے پہلے ہجار پرکار کے دستبیج مانگے جاتے ہیں اور اس سب کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو بیجا پر اپروبل مل جائے اور کبھی کبار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باب جود بھی بیجا پر اپرووبل نہیں ملتا تو اب یہاں پر آپ ایک سکتی سالی پاسپورٹ اور ایک گھٹیا پاسپورٹ دونوں میں کیا انتر ہوتا ہے یہ چیز آپ یہاں پر بہت ہی اچھے سے سمجھ گئے ہوگی اب یہاں پر شاید آپ ایک بات اور سوچ رہے ہوگے اور وہ بات یہ ہوگی کہ آخر کسی بھی دیش کے پاسپورٹ کو اتنا زیادہ مجبود بناتا کون ہے تو دیکھو کسی بھی دیش کے پاسپورٹ کو اتنا زیادہ مجبود باقی سارے دیش ہی بناتے ہیں مان لو کہ یہاں پر ہم سنگاپور کا ہی ادھاران لے لیتے ہیں تو جو باقی سارے دیش ہیں بھائی سنگاپور کو لے کر کیا سوچتے ہوں گے کہ سنگاپور ایک بکسٹ دیش ہے سنگاپور میں کرائیم ریٹ بہت ہی کم ہے سنگاپور میں اچھی لائف اسٹائل ہے سنگاپور میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر بھی بہت ہی اچھا ہے سنگاپور میں بیجنس کننے کے لیے ساری سوبیدائیں اپلپ دھیں سنگاپور میں پیسے بالے لوگوں کی سنکھیا بھی بہت زیادہ ہیں اور انت میں سنگاپور میں کوئی لڑائی بغیرہ بھی نہیں ہوتی تو مطلب سنگاپور ایک سانتی بالا دیش ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد جو باقی کے دیش ہیں وہ سنگاپور کے نانگرکوں کو بیجا فری اینٹری دینے لگتے ہیں اور یہ جو بیجا فری اینٹری بالے دیش ہیں ان کی سنکھیا جب لگاتار تیجی سے بڑھنے لگتی ہے تو چاہے پھر وہ سنگاپور ہو یا پھر جاپان ہو اس کا پاسپورٹ آٹومیٹکلی ہی مجبود بن جاتا ہے اور جو دیش اس دیش کے نانگرکوں کو بیجا فری اینٹری نہیں دیتا تو وہ دیش بھی اس دیش کے پاسپورٹ کو دیکھ کر اس دیس کے نانگرے کو طورنت بھیجا پر اپروبل دے دیتا ہے اور اس پرقاسے ایک دیس کا پاسپورٹ بہت زیادہ مجبود بن جاتا ہے اگر حالات دیکھے جائے تو ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ کسی طریقے سے پاکستان سے موگ کر کے کسی اور کنٹری میں چلے جائے اور وہاں پر جا کر ایک خوشحال زندگی گزارے اور اس کے علاوہ کسی کے ذائن میں اس کے alternative نہیں آتا کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتا اتنی س need importance رہ گیا بس یا رہا کے ٹھے پاسپورٹ کی بات کریں اگر اور ملے میں جہاں پاکستانی جاتے ہیں میرے قریبی دوستوں نے بتایا کہ باہر ہم دپای میں رہ رہے تو ٹھیک اگر کسی کو کوئی پوچھے نا جی آپ کہاں سے اٹھ گئے تو کہہتے ہیں ہم انڈین ہیں ٹھیکے نا پاکستانی probe Beginning اور پاکستان کا نہیں بتاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں sûr ہم ہے ہم انڈیا سے اس سے تھوڑی سی ریسpect مل جاتی ہے رسیسے ان کو اچھا مل جاتی ہے ان کو اتنی مل جاتی ہے ان کو اتنی مل جاتی ہے اچھا محصول ہے پرنڈین کیا ہے کہ وہ کیوں نہ کہیں ویسے ہمیں دہشتگارد ویسے قرار دیا جاتا ہے باید کی کنٹیز میں بہت اچھی بات ہے اگر وہ سٹرونگ کر رہے ہیں اپنے پاسپورٹ کو ان کا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے آنا جانا پاسپورٹ سب زیادہ مین امپورٹنٹ ہے اور دوسری بات یہ دیکھیں نا کہ انڈیا جو ہے ہر سیکٹر میں بہت گروہ کر رہا ہے آپ کوئی بھی سیکٹر دیکھ لیں ہر چیز میں وہ اپنی نا بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے بہت زیادہ رسپونس اس کا اچھا رہا ہے بنسبت ہمارے پاکستان کے پاکستان میں بھی ٹھیک ہے مانا جاتا ہے کہ یہ چیزوں کو آگے پہنچایا جا رہا ہے بہت اس طرح نہیں جس طرح سے انڈیا کو پہنچایا جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا کی ہر چیز ایون کے لوگ بچے دیکھ لیں یا بڑے دیکھ لیں تو ہمیں اس طرح سے نہیں ملیں گے جس طرح ہمارے پاکستان میں پاکستان میں وہ چیز ہی نہیں ہے یا پھر ہم کہہ لیں کہ ہماری عوام ساتھ نہیں دیتی ہے گورنمنٹ ساتھ نہیں دیتی اس طرح سے ہم دیکھ لیں تو بہت زیادہ نا دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو نا اگر مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی ہو گیا تو وہ اس طرح رونا ڈال دیتے ہیں انڈیا میں یہ سینی ہوتا جو ان کی گورنمنٹ کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بڑھ بروس آ دیتے ہیں اور میں تو اپریشیٹ کرتی ہوں انڈیا 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 دیکھیں ہم انڈیا جتنی دشمنی رکھ لیں لیکن ہم انہیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ڈیویلپنگ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہم صرف ایک دیوالیا ملک ہیں ہم دیوالیا ہو چکے ہیں اب بھارت نے جو پاسپورٹ کی رینکنگ کی بشاہ میں پرگتی کی ہے اس پر آپ کی کیا پرتی کریا ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبائیں ملیں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئی جائے ہند بندی ماترم